ارے راہل دیکھو کتنے سارے بطک لوٹ کر کے آ رہے ہیں دیکھو کتنے سارے بطک لوٹ کر کے آ رہے ہیں جفتی اوپی میں منع ہے کہ یہاں پہ بطک لوٹ نہیں کرنا اتنا سارا اوپر لوڈنگ بتاؤ ان کو روکو بڑا بڑا اپنے لاٹھی ٹنڈے جو بھی تمہارے پاس ہیں چلا دو بڑا 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 چلا دو بڑا بڑا ان کو روک کر کے ان کا اچھا سے اچھا چالان بناؤ جو یہ بھبیس میں ایسی گلتی نہ کریں بتاؤ یہ کیسے روڈ گراس کر رہے ہیں روڈ گراس کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے کوئی بھی طریقہ یہ اپنا نہیں رہے ہیں پھڑا پھڑ ان کو روکو بلکل موڈی چچا بلکل موڈی چچا تم ایک دم بلکل بات صحیح کہہ رہے ہو بتاؤ اتنی ساری لوڈنگ کر کے آ رہے ہیں لگ رہا ہے کہ ان کو پولیس کا نیم معلوم نہیں ہے کانون کو یہ بلکل علنگن کر رہے ہیں ان کی یہ بکی روڈ کر کے ان کی جو بھی گاڑی پہ جتنی بھی لوڈنگ ہے کم سے کم ان کا چالان بناتے ہیں پچاس لاکھ روپے کا پچاس لاکھ کا چالان برائیں گے تب ان کو سمجھ آئے گی کہ چالان کیا ہوتا ہے اور چالان ہم جب تک بنائیں گے نہیں تب تک ہمیں یہاں سے ہٹوں گا نہیں روکو اکلے روکو اپنی گاڑی گاڑی اپنی روکو اتنی ساری تم نے لوڈنگ کیا ہے یہ لوڈنگ جو کر رکھے ہو اس کا زیادہ سے زیادہ چالان کٹے گا پہلی بات تم نے تو ہیلمٹ نہیں لگا رکھا ہے ہیلمٹ کا بھی چالان کٹے گا چلو تیار ہو جاؤں اپنی چالان کٹانے کے لیے ارے نمسکار صاحب جی نمسکار ارے کہاں بات ہو گئی آج کیا بات ہے آج کیوں بیچ بیچ روٹ پہ میری گاڑی روک رہے ہو ارے تھوڑے سے گلتی ہو گئی ہم رہی ہم نے تھوڑا سا باتک زیادہ لوڈ کر لیا اس گاڑی پہ کیونکہ میری جو گاڑی تھی آٹو رکسہ تھا وہ خراب تھا میں نے سوچا سارے باتک اسی میں لوڈ کر لیتا ہوں لیکن آگے سے ایسی گلتی میں کبھی نہیں کروں گا صاحب جی یونکی صاحب جی تو ہم کو چھوڑ دیتے ہیں ارے راہل جی موتی جی میں آپ سے پراتھنا کر رہا ہوں کہ آگے سے ایسی گلتی کبھی نہیں ہوگی آٹھ چھوڑ دیجئے آگے سے گلتی کبھی نہیں کروں گا بتائے دیروں بھائی لوگ بیوڈیو لائک کرو چلن سسکر ارے موتی جی یہ دیکھو یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں یہ دیکھو راہل کی ابھی تک گاڑی والی کی ایسی کراسنگ کرتے تھے اب بتاؤں ادھر سے ٹنک آ رہا ہے ادھر سے گاڑی موٹر آ رہی ہے ابھی لگ جائیں ان کے بھیسے سے ٹکرا جائیں تو کتنا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوگا بہت تغیرہ ایکسیڈنٹ ہو جائیں گا اب ان کو روک کر کے ان کو تو سبق سکھانا پڑے گا کہ ایسے رونڈوں پہ نہیں چلتے ہم بتاؤں بیچ کراسنگ سے یہاں بھلائی اوپر سے نکال رہے ہیں گاڑی اتنی تیج آتی رہتی ہے تو ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ تو ایسا کرتے ہیں ان کا چالان تو بنتا ہے ان کو روکو موڈی جی اپنی بھیس گاڑی روکو راہول بھیس گاڑی روکو تم نے نیموں کا لنگن کیا ہے پولیس کا نیم تم کانون نہیں جانتے ہو کیا اگر نہیں جانتے ہو تو یہ بیچ روڈ تم نے کراس کیوں کیا چلو اپنی یہ بھیس گاڑی لے گل چلو ادھر تمہیں ابھی میں بتاتا ہوں کیوں ایسے کیا جاتا ہے کام آج تمہارا تو بلکل بھیس چار چار بھیسو تمہیں بیچنی پڑ جائے گی تب تب تمہارا چالان کٹتا رہے گا ایسے کام دھوڑی کیا جاتا ہے اب بتاؤں ادھر سے اگر کوئی گاڑی آ رہی ہے تو یہ اکسی ڈنٹ ہوگا کی نہیں ہوگا یہاں پہ جام لگ سکتا ہے کی نہیں لگ سکتا ہے تمہاری بیس بھی جائیں گی اور اتنا بھیان ایک اکسی ڈنٹ ہو سکتا ہے یہ کام کرنا بلکل تم چھوڑ دو آج تمہیں میں سبق بلکل ایک دم سکھا کے رہوں گا ارے راہل تم گلتی کر رہے ہو کی نہیں کر رہے ہو اپنی گلتی مانو گے کی نہیں مانو گے مجھے یہ بتاؤ اتنی دیر سے ارے ایسی گلتی مت کرنا کبھی بھبیس میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ ارے نمسکار صاحب جے نمسکار صاحب جے ارے کیا ہو گیا ابھی تک چوپیہ گاڑی کا دوپیہ گاڑی کا چالان کٹ رہا تھا اب میں ایک راست کر لیا مجھے پتا نہیں تھا میں آپ سے صحیح بات بتاؤں مجھے راستہ نہیں معلوم تھا کہ راستہ کدھر سے جائیں میں راستہ بھٹک گیا تھا موڈی صاحب جی گلتی تو ہوئی ہے میرے سے یہ تو میں مانتا ہوں لیکن آگے سے ایسی گلتی بلکل بھی نہیں کروں گا اپنے جیون میں کبھی نہیں کروں گا آہ چھوڑ دیجئے آپ بتا رہے چار پانچ بہن سے کی بلکل میں مانتا ہوں بھک جائے گا آگے سے گلتی نہیں ہوگی بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکرائب کرو